تمنہ وصل کی ناول بہت ہی رومنٹیک اور ایموشنل ہونے جا رہا ہے ناظرین اپنے لائکس اور کمنٹس کے اظہار سر جئے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر ہو سکے میں کہہ رہی ہوں کہ تم سے ہادی کشمیر جاؤ گے تو سوپیا سے ملنے ضرور جانا کھانا کھاتے ہادی نے اتجاج طلب نظروں سے بابا جان کی طرف دیکھا تھا لیکن وہ یوں انجان بن گے جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو بھلا انہیں کیا پڑی تھی ماں بیٹے کے معاملے میں ٹانگ اڑا کر توپوں کروخ اپنی جانب کرواتے جب چاپ گرم چائے کی جسکیاں لیتے رہے ماما جان میری پوسٹنگ وہاں کشمیر کے بارڈر پر ہوئی ہے رہیشی علاقہ اس سے کافی دور ہے میں کیسے جاؤں گا سوپیا حالہ سے ملنے اس نے سوپیا حالہ پر حاصل زور دیا تھا وہ پوجھ میں کیپٹن تھا کشمیر کے علاقے میں پوسٹنگ ہوئی تھی آرڈر جاری ہونے سے پہلے پندرہ دن کی چھوٹی پر گھر آیا تھا اب آخری چھوٹی تھی تو سادیا کو اچانک اپنی چچزاد بہن کا حیال آیا جو عرصہ دراز سے کشمیر میں مقیم تھی کمال کی بات کرتے ہو حادی بارڈر پر کون سا کرفیول نافذ ہو گیا ہے جو تم رہائیشی علاقوں کا چکر نہیں لگا سکو گے اشائے خورد نوش کے لیے تو بزار آو ہی گئے نا یا بزار میں بارڈر پر ہی ہوگا تنز کرنے کے بعد بھی اس کا کوئی جواب نہیں تھا ابراہیم نے بامشکل اپنی حسی ضبط کی تھی حادی بھی گسیہ سا ہو گیا تھا میں یہ کب کہہ رہی ہوں کہ وہاں پہنچتے ہی سوفیہ سے ملنے چلے جانا کچھ دن ٹھہر کر ہی سہی لیکن جانا ضرور انہوں نے تقید کی تھی اور چاہے کہ یہ حالی برطن سمیٹنے لگی بڑا بہنہ پا تھا اور ہم دونوں میں ہر وقت ساتھ رہتی تھی اس لیے ہر کام میں ساتھ یہ تو بس شادی کے بعد یہاں اسلامباد میں آ بسی اور وہ کشمیر چلے گی وہ جیسے خود سے محاطب تھی عدی تم چھوٹے تھے تو چکر لگا ہی رہتا تھا لیکن اب مسروفیات اور کچھ بے جوڑوں کا در کتنا ہی عرصہ ہوا ملاقات نہ ہو پہ ہی فون پہ ہی کبھی کبھا رابطہ ہو جاتا ہے اور پھر سے بیٹے کی طرف متوجہ ہوئی اب جا رہے ہو تو ضرور ملنا میں کوشش کروں گا لیکن کہ ملنے چلا جاؤں لیکن کہو کون سی ہماری سگی حالہ ہے ماما جان جو ملنا اہم ہے حادی نے کہا وہ دل سے وہاں جانے پہ رضا منت نہیں تھا رشتے سگی ہوں یا ستیلے نہیں ہوتے بیٹا برشتے بس رشتے ہوتے ہیں اپنا عیت محبت اور احساس لئے ابراہیم نے گفتگو میں حصہ لیا آپ کی ماما جان کی خواہش ہے تو آپ ملائیے گا سوپیا سے آپ کی ماں ماما جان خوش ہو جائیں گی وہ بھی ضرور اچھا محسوس کریں گی دیر سے ہی انہیں یاد تو رکھا گیا نا حادی نے کچھ سوچ کر اس بات میں سر ہلایا تھا سادے کے چیرے پر در آنے والی مسکراہت بہت خوبصورت تھی موتیا اپنے نام کی پکار سنتے ہی وہ اچھل کر گئی ساتھ شکر کے زیادہ بھی نہیں اچھلی ورنہ درخت کی موٹی شاک سے اتر کر آلو تو بنا ہی دیتا تھا موتیا کتنی بار سمجھایا ہے تمہیں کہ بندروں کی طرح درخت پر چڑھنا چھوڑ دیں سوفیہ اسے آوازیں دیتی خود ہی سہن میں چلی آئی تھی ایک جس لگا کر زمین پر آ رہی اڈبٹے میں تین بڑے سراخ اور خوبصورت سیب چھپائے رکھے تھے امی جان سیب کھائیں گی وہ ان کے غصے کو ہاتر میں نہ لائی اور ایک سیب کا بڑا سا ٹکڑا دانتوں سے توڑ کر چپانے لگی کب سے بڑے ہونا ہے تم نے موتیا تئیس برس کی ہو چکی ہو لیکن وجہ پناہ کے جانے کا نام نہیں لیتا ہے اس بات پر اس کا دل بے حد پورا ہوا امی جان پلیز میری زندگی کے ماہ و سال کسی باہر کے سامنے مت گنوایا نہیں بیٹھ جائیے گا ہفکی سے وہ کہہ کر سین میں بیچی چار پائی پر بیٹھ گئی زبان روانی سے چلنے لگی پتہ نہیں ہماری امیوں کو ہماری عمر کا راز پاش کرنے کا اتنا شوک کیوں ہوتا ہے ہر کسی کے آنے کے سامنے لگتی ہیں اعلان کرنے لگتی ہیں کہ اس سال اتنے برس کی ہو کر اتنے ہی ملا کی یا نشناتی کارڈ بنے تو چار سال ہو گئے ہیں سوپیا نے ہلکی سی دب سے اس کی کندرے پر لگائی کنچی کی طرح چلتی اس کی زبان کو روکا کتنا بولتی ہوں تو موتیا میں بھول ہی گئی کہ کہنا کیا تھا انہوں نے سر پہ ہاتھ مرا میں تو آپ کے گھر چیکتی چیڑیا ہوں کا بولتی ہوں زیادہ اس نے شرارت سے آنکھیں نچائیں یاد آیا تمہاری حالہ سادیا کا فون آیا تھا وہ اسلامباد والی یہ اسلامباد والی کیا بات ہوئی انہوں نے بیٹی کو گھورا سادیا نام کی ایک ہی چچزاد بین ہے میری تو اس کا ذکر ہی کروں گی نا اس کا بیٹا فوج میں ہے کشمیر پوسٹنگ ہوئی ہے آدھا فوجی اچھا ہاں فوجی وہ خوشی سے چہکی اور آپ نے کبھی بتایا ہی نہیں کہ ہمارا کوئی رشتہ دار فوجی بھی ہے کیسے بتاتی جب مجھو خود ہی علم نہیں تھا یہ تو سادیا نے فون پر بتایا کہ اس نے ہاتھی کو بتو اس نے تمہیں کہنے آئی ہوں کہ پچھلے حصے والا کمرہ کال دن سے اچھی طرح صاف کر لینا کیا پتا وہ کچھ دن ملنے آ جائے ہم کبھی اسلامباد کیوں نہیں گئے امی جان تم چھوٹی تھی تو کئی بار چکر لگتا تھا اب تمہارے ابو کی طبیعت ایسی ہے کہ لمبا سفر نہیں کر پاتے اور سادیا بھی جوڑوں کے درد کی وجہ سے نہیں آ پاتی سوپیہ بھی جیسے ماضی میں گم ہوگی تھی چونکہ اس وقت جب اسے گھر کے داخلی دروازے کی طرف بھاگتے ہیں بھایا میں ابھی جا کر فارحے کو بتاتی ہوں میرا بھی ایک کزن جو فوجی ہے اس کے روکنے سے پہلے ہی وہ پڑوس میں اپنی اس بچپن کی سہری کی گھر جا پہنچی اور ایسی ہی چھلاوا تھی نہ جانے خدا کب اسے اکل آئے گی اس لڑکی کو وہ اپنا سر پیٹ کر رہ گی تھی اور اس کے بارے میں سوچنے لگی موتیا موتیا کو آوازیں لگی یاد آگی ماں کی ادی نے کال رسیب کرتے ہوئے اس کی زبان پہ اپنا مخصوص چکوا آیا جسے ادی بہت چٹا تھا اوہ ماما جان کامزگان اب تو مجھے اس ماما بوائز یا گھر سے دوری پہ افسورتگی والے احساسیں نکلنے دیا کریں مجھے تو حسرت ہی رہ گی ہے ادی تم کبھی تم سے یہ سارے احساسات ہوتے تو تم بچپن سے ہی ایسے ہو جی جی بلکل اب کہیے کہ بورڈنگ میں رہتے ہو یا یونیورسٹی ٹائم میں یا ہاسٹل میں رہتے میں نے کبھی نہیں کہا کہ ماما جان آپ یاد آ رہی ہیں یا گھر میں اپنے بستر کے بعد نید نہیں آ رہی وہ شکفتگی سے ان سے انہی کے کہے گئیں پر پرانے جملے دھرانے لگا سادیوں کو اپنے بڑے بیٹے سیگتوں یہی گلہ تھا کہ وہ جذبات اور احساسات کا اظہار نہیں کرتا تھا حادی ہے نا ماما جان آپ کی ساری حسرتیں دور کرنے کے لئے عادی نے اس کا دھیان بٹایا تھا اس کی بات تو نہ ہی کرو جب وہ چھٹی گزار کر واپس جاتا ہے تو ایسے روتا ہے جیسے لڑکیاں رخصت بھی پی روتی ہیں عادی کا کہکہ بے ساختا تھا عادی عادی ایسا تو ہوتا ہے گھر پہ ہوتا تو ماں کے گھٹنے سے لگا رہتا ہے اور پیشے پہ وہ چنہ جس میں ماں سے دور کے لئے دو دو مہینے انتظار کرنا پڑتا ہے پتہ نہیں یہ لڑکا گھر سے اتنی دور اتنا عرصہ کیسے گزار لیتا ہے بنتا ہے ممہ جان اس کا لہجہ شرارت لیے ہوئے تھا ہیر یہ بتاؤ واپس ہی کب ہو رہی ہے عادی نے کینگ ایڈوائزر ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی سے ایم بی بی ایس کی ڈگری کر لی تھی اور اب اسپیشلائزیشن کی سلسلے میں چار سال میں سے جرزمی میں مقیم تھا بس تین چار ماہ ممہ جان کچھ عرصہ یہاں کے ہاسپیٹل میں پریکٹس کے بعد ہی پاکستان آؤں گا آپ بے فکر رہے ہیں میرا یہاں سیٹل ہونے کا کوئی ارادہ نہیں آپ کے پاس ہی واپس آؤں گا انشاءاللہ اس نے انہیں تسلی دی ماہ کے دن کا بہت بھی جانتا تھا وہ تو اسے جرمی جانے سے ہی نہیں دینے چاہ رہی تھی مبادہ وہ وہیں سکونت احتیار کر لے پہلے حادی کا پوجھ میں جانا اور اس کے بعد حادی کا جرمی جانے کا فیصلہ کرنا گھل حالی حصہ ہو کر رہے گیا شدت سے انہیں اپنی بیٹی نہ ہونے کا شکوہ ستاتا تھا کہ بیٹی ہوتی تو اکیلے پان کا احساس تو نہ ہوتا لیکن اللہ کی مرضی کسی احتیار ہے اب وہ آدی کے واپس آنے کا منتظر تھی اور آئے تو اس کی شادی کر گھر میں بہو لائیں جبکہ آدی ابھی شادی کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا وہ فیلحال پوری طرح اپنے کیریئر پر توجہ دینا چاہتا تھا اور یہی وجہ تھی کہ شادی کا ذکر چھٹتے ہی کمال مہارہ سے موضوع بدل دیتا تھا کہ اس کے انکار سے نہ جانا ماما جان کا برا دل نہ ہو اور اس کا مزاج بگڑے شادی کا تذکرہ ہمیشہ ہی ان کا مزاج خراب کر دیتا تھا حادی کو کشمیر آئے آج ایک ہفتہ ہو چکا تھا لیکن نئی جگہ پوسٹنگ بہت افیشل کام اور سب سے بڑھ گھر سے دوری پہ ہونے والی افسردگی اب وہ جا کر ممول پر آیا تھا اور اس کے ساتھ ہی ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا جب بھی گھر سے باہر نئی جگہ جاتا تو کئی دن طبیعت اداس رہتی تھی اب بھی یہی تو ہوا تھا جاتی گرمیوں کے دن تھے اور رات کافی ہنک تھی اسلامباد کے نسب سے موسم یہاں کا حاصل پر سکون تھا اور نیند کے انتظار میں کروٹیں بدر رہا تھا موبائل فون وائبریٹ و عمومن رات کے فون وائبریشن پہ لگا دیا کرتا تھا آدھی کالنگ ادھی کا نام سکرین پہ جگ مگاہ رہا تھا اور اس کی ساری افسورتگی رات کلف تو ایک لمحے میں ہوا ہوئی تھی اسلام علیکم کیسی ہیں بھائی والیکم اسلام میری حریعت چھوڑو اپنی بتاؤ گھر سے دوری کیسی محسوس ہو رہی ہے ماما جان کہہ رہی تھی کہ رخصت ہوتے وقت لڑکیوں کو بھی مات دے دیتے ہو اس علاقے میں موبائل نیٹورک کے سیگنلز بہت مسئلہ رہتا ہے اب بھی اسے ادھی کے بعد سمجھنے میں کافی دکت کا سامنا کرنا پڑا تھا ایک تو ماما جان بھی نہ وہ مسنو ہی حبکی سے بولا کب جا رہے اور سوپیہ حالہ کی طرف ادھی نے ایک دکھتی رکھ چھیڑی کل اتوار ہے کل ہی ہو آوں گا اب وہ دو بچھڑی بہنوں کے درمیان میں رابطے کپولک کا کام کروں گا میرا خیال ہے تمہاری طرف نیٹورک ٹھیک کام نہیں کر رہا ہم پھر بات کریں گے مجھے بھی ہاسپیٹل جانا ہے آدھی کو بھی آواز سننے میں مسئلہ پیش آ رہا تو اس نے جلدی ہی فون بان کر دیا آدھی نے کوپ سے موبائل کو دیکھا فوجی نیٹورک تو دور تھا جی تو آتے ہی یہی غنیمت ہے اس نے سارے جٹا کر الارم لگایا اور آنکھیں مون کر سونے کی پرزور کوشش کرنے لگا ایک اکلوتا آپ کا بھانجا ہی تو آ رہا ہے امی جان اس ایک جی کے لیے اتنا کچھ بنانے کی کیا ضرورت ہے ہلوے کے لیے سوجی بھونتے وہ مسلسل برے برے موہ بنائے جا رہی تھی پہلی بار آ رہا ہے وہ اور میمان کی ہاترداری تو سنت بھی ہے اور آنے والا اپنا رزق ساتھ لاتا ہے آنے والا رزق لفاپے میں ساتھ بان کر تو نہیں لاتا پکانا تو ہمیں ہی پڑتا ہے وہ بڑھ بڑھائی پستے بادام کی ہوائیاں کترتے سوپے گیاں نے اس کی طرف بڑھ بڑھاتے بڑھ بڑھات سن کر اسے خوب لتاڑا بہت تیز جبان چلتی ہے تیری وہ موہ بنائے تیزی سے چمچ چلانے لگی تھی سوجی کی سوندی سوندی خشبو سارے ببرچہانے میں پھیلی ہوئی تھی سوپیہ چچی باہر کوئی لڑکا آپ کو بلا رہا ہے کہہ رہا تھا سادیا کا بیٹا ہے حادی ابراہیم ہوں فارے کا گیارہ سالہ بھائی اور انچی آواز میں بولتا وہیں سے چلایا پہنچ بھی گیا ابھی انہوں نے جلدی سے ہاتھ دھویا اور اسے حلوے کا دھیان رکھنے کا کہہ کر باہر جانے لگی میں نے بھی دیکھنا تھا نا امی فوجی کو وہ جلدی سے بولی مبادہ وہ بھاگ ہی تو جائے گا پہلی بات تو یہ کہ وہ بردی میں نہیں آیا ہوگا دوسری بات کے حبردار جو اس کے سامنے تم نے کوئی اول فول بات کی تو اور تیسری بات کہیں بھاگا نہیں جا رہا حلوہ پکانے کے بعد مل لینا سوپیہ اسے لتار کر باہر جا چکی تھی فارے کا بھائی حسن بھی کھی کھی کرتا اس کے پیچھے ہی بھاگ گیا تھا وہ بھی ایک فوجی سے ملنے کے لیے بے چین تھا سوپیہ بہت خوش سے اپنے بھانجے سے ملی تھی مسادیہ کا پر تو تھا اور نظریں جھکا کر بات کرتا ٹھہرا ہوا لہجہ انہیں بچپن والا شرارتی سا حادی یاد آیا تو وہ بلکل ہی بدل گیا تھا بچپن میں تو بہت شرارتی ہوا کرتے تھے تو مہادی اب لگتا ہے کافی سنجیدہ ہو گئے ہو اتنی جلدی کہ اس کے بارے میں رائے قائم نہیں کرتے امی جان کیا پتا یہ آپ کے سامنے بن رہے ہوں اس سے قبل کہ وہ کچھ بول پاتا کھنکنی شوخ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی موتیا سوپیہ نے ہشمگی نگاہوں سے اسے گھورا یہ میری بیٹی ہے متدہ پیار سے سب اسے موتیا کہتے ہیں لیکن امی جان اسے سے ہی کہتی ہیں ابھی بھی ملاحظہ تو کیا ہو گا نا آپ نے وہ سوپیہ سے دور کرسی پر بیٹھ کر بور رہی تھی تاکہ ان کے ہاتھوں سے محفوظ رہ سکے ہادی بہت دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا اس کی باتوں پہ مت جانا اسی عادت ہے ایسے بولنے کی تم اٹھوں میں کمرہ دکھا دیتی ہوں نہا کر تازہ دم ہولو پھر باتیں کرتے ہیں وہ اپنا چھوٹا سا سپری بیک اٹھائے ان کے پیچھے چل دیا موٹیا نے اٹھ کر پیچھے سے اسے خوب سر گھما گھما کر دیکھا تھا اور وہ اس کی حرکت نے ہادی کو چھمبے میں مبتلا کیا تھا ہادی کا اس کے دوبارہ سامنا کھانے کی میز پر ہوا تھا لیکن اب وہ سارا بک چپ ہی چپ رہی شاید ڈان ٹپٹ کر ہموش رہنے کو کہا گیا تھا سوپیہ نے ہر چیز بسدہ اسرار اسے کھلائی تھی انہانہ ہی کرتا رہ گیا لیکن اس کی ایک نہ چلی ابو جان لگتا ہے ہمی جان اپنے بھانجے کو پہلی ہی ملاقات پہ ہمیشہ کے لیے بھگا دینا چاہتی ہیں اس نے جھک کر باپ کے کار میں سرگوشی کی تھی اتنی شدمت سے اسے ہائی کیلوریز والا کھانا کھلا رہی تھی اور اس کا وزن بڑا ہی بڑا اب بھلا موٹیف ہو جی اپنی بات پہ وہ خود ہی کھلا کر ہنسنے والی تھی کہ حیدر نے فوراں تنبیہ کی وہ خود ہی چونکی چونکی ہو کر سیدھی ہو رہی تھی سوفیہ رہادی کے نظریں اسی پہ تھی اور اس نے ہوب بھانچے پھلا کر دونوں کو دیکھا اور سر جھکا کر مسکراہر دباتے کھانا کھانے لگی حیدر کھانے کے بعد کیلولا کے عادی تھے اور اٹھ کر چلے گئے اور سوفیہ بھی چائے بنانے میں جا چکی تھی ہمیش پر رکھے برطن سنکھ میں رہ کر واپس آئے تو اسے اکیلہ بیٹھا دیکھ کر پوچھ بیٹھی بات سنے کیا آپ واقع فوجی ہیں واقع فوجی کیا مطلب ہو جوں گا جی ہاں میں پاک فوج میں ملازمت کرتا ہوں لیکن اس سوال کا مقصد اس سوال کا مقصد یہ ہے کہ میری سہلی کو آپ فوجی نہیں لگ رہے فارحہ این وقت پر اندر داہل ہوئی تھی فوجیوں کے سار پر سنگ نہیں ہوتے محترمہ وہ بھی عام انسانوں جیسے ہی انسان ہوتے ہیں وہ ہن صدیہ اور وہ دونوں اقدم میں بھی تو اسے یہ سمجھاتی ہوں لیکن یہ سمجھتی ہی نہیں دراصل میری سہلی پاکستان کی ان اسی فیصد لڑکیوں میں شامل ہے جو فوجیوں پر مرتی ہیں فارحہ نے اس کی گھوریوں اور ہوا میں لہرات مکو کو چندہ پرواں کیا تھا اور ایک دم سے پھر تو آپ کے سہلی نجانے روزانہ کتنی بار مرتی ہوں گی اس علاقے میں فوجیوں کی عام درفت اکثر ہی جاری رہتی ہے اس کا انداز شرارتی شرارت پر امادہ تھا جی نہیں وہ چڑھ کر گویا ہوئی ہادی اور فارحہ دونوں ہنس دیئے تھے وہ غصے سے فارحہ کو دیکھ رہی تھی جو اس وقت پوری کی پوری میر جاپر بنی ہوئی تھی اور مجھے تو اتنے اچھے نہیں لگتے فوجی کیا آپ کو اچھے لگتے ہیں فارحہ اب ہادی سے پوچھ رہی تھی وہ بلکل بھی نہیں ہادی نے زور شور سے نفی میں سر ہلایا دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے اور حیران رہ گی کہ یہ کہ پاک فوج کا کیسا جوان تھا کہ جسے فوجی پسند نہیں تھے ہادی ان کی نظروں کا محفوم سمجھ گیا میں ہود ایک فوجی ہوں بھلا اپنے ہوتے ہوئے بھی کوئی دوسرا فوجی کیسے اچھا لگ سکتا ہے اچھا جی دیکھو تو صحیح ہوں ہوں موتی انمو بنا کر فارحہ کو محاطب کیا فوجیوں کو اچھا لگنے کے لیے انسان کا محبی وطن ہونا ضروری ہے اچھا فارحہ ہنسی بنا اپنا ایف اے میں لکھا مضمون یاد ہے پاکستان کا قیام ناغریز تھا اسے جیسے یاد آیا اس نے اشارے سے فارحہ کی منت کی کہ اسے ہرگز نہ بتائے وہ بھی شاید سمجھ گی کہ پہلی بار ملے اس کے کزن سے اتنی راز کی باتیں کرنا اچھا نہیں جانے کیا سوچیں یہ دونوں پاغل ہیں فارحہ چپ ہوگی ہادی نے بھی خریدنا مناسب نہ سمجھا موتیہ کو اب بھی یاد ہے کہ سیکنڈ یئر میں اردو کی میم نے پاکستان کا قیام ناغریز تھا کہ انوان پر مضمون لکھنے کا کہا تھا اس کی اردو شروعی سے قدر کمزور تھی ناغریز میں ناغ کے لفظ میں اس نے یہ مطلب اقص کیا کہ پاکستان بننا ہی نہیں چاہیے تھا بس یہی سوچ کر اس نے اپنے تین ہوب دلائے دے کا تین اوراک پر مشتمل لمبا سمجھ مون لکھ دیا اور پاکستان نہیں بننا چاہیے تھا وہی رہتے تو ٹھیک تھا وغیرہ وغیرہ اس کے بعد اگلے دن میم نے جو سنائیں کہ بس اللہ دے اور بندہ لے آج بھی وہ بیسی یاد تھی وہ جرجری لے کر رہ گی پھر سوپیہ کے چار چائے لانے تک وہ وہاں ہموشی رہیں ایک رات سوپیہ کے گھر رہ کر حدی واپس آ گیا تھا سبھی بہت اچھے تھے حصوصا ان کی بیٹی موت دا عرف موتیا زندگی اپنی ڈگر پر چل پڑی تھی دن رات کے تھکا دینے والے معاملات میں وہ کبھی سوپیہ حالہ کی گھر کا چکر لگا آتا اس کے بعد کہیں کہ دن موتیا اور فارحے کی باتوں کو یاد کر کر کہ ہنستہ رہتا تھا سچ کہتی تھی حالہ کو کہ اس کا بچپنا ابھی تک نہیں گیا غزشتہ دو مہینوں میں وہ ایک مرتبہ اچانک وردی میں ہی ان کی گھر چلا گیا تھا اور وہ اسے دیکھ کر بچوں کی طرح ہنش ہوئی تو اس دن بھی موتیا کی باتیں یاد کرتے دفتن ایک حیال بجلی کے کوندے کی طرح اس کے ذہن میں چمکا ہے اس کے حیال آتے ہی ایک مسکرہت اس کے لبوں کو چھوا تھا اس کے حیال کو عملی جمع پینانے کے لیے اس نے فوری طور پر سادیا کو فون ملایا ملتے رہتے ہو سوپیہ حالہ سے بہت تعریف کرتی ہے تمہاری حال اخوال کے بعد سادیا نے بات چھیڑی بتا رہی تھی کہ موتیاں بہت تانگ کرتی ہے تمہیں ارے نہیں ماما جان کوئی تانگوانگ نہیں کرتی بس اسے فوجی بہت پسند ہے اور وہ اپنی پسندیدگی کا اظہار بھی برملا کر دیتی ہے اور ماما جان قزن زمین میں تو اتنا ہی چلتا رہتا ہے وہ کچھ سوچ کر مسکرا دیا اور وہ جلد از جلد زیر میں درائے حیال کو الفاظ کا رنگ دے کر ان کے گوشت گزار کرنا چاہتا تھا اچھا ماما جان سنیے نا میں نے یہ بتانے کے لیے فون کیا تھا کہ میں نے عدی بھائی کے لیے ایک لڑکی پسند کی ہے وہ بیتابی سے بتانے لگا ایک لڑکی پسند کی ہے سادیا بس یہی سن پائی تھی ہیلو ہادی ہیلو سگنلز ایک دم سے گرے تھے سادیا تک اس کی آواز ہی نہ پہنچ پائی کیا کہہ رہے تھے تم ذرا سگنلز بحال ہوئے تو اس نے سادیا کو کہتے سنا اس نے بات دورائی کہ مجھے ماما مجھے سوپیا حالا کی بیٹی موتیا بہت اچھی لگی عدی بھائی کے لیے قسمت کی ستم زریفی کہیے یہ سادیا آخری تین الفاظ عدی بھائی کے لیے سن ہی نہ پائی کال اچانک ہتم ہو گیا اور سکرین پہ صرف امرجنسی کال لکھا دکھائی دینے لگا لیکن وہ مطمئن تھا کہ ماما جان تک بات پہنچا دیا اور وہ ہودی عدی بھائی سے بات کر لیں گے یہ ہادی تو میرا وقت تو اکواس سے بڑھ کر تیز نکلا صبح جب سادیا نے ابراہیم سے ہادی سے ہونے والی بات دھرائی تو وہ ہنس کر کہنے لگے اچھا ہے اپنے لئے لڑکی ہودی تلاش کر لی میری مشکلہ سان کی ہے عدی تو مان کر شادی نہیں کر دیتا اب جلدی ہی سوپیا سے بات کرتی ہوں ناشتے کے دوران اب سٹور پہ جانے سے پہلے ہی دونوں کے درمیان اسی گفتگو اسی قسم کی گفتگو ہوئی تھی ابراہیم کا شہر میں الیکٹرانیس کا بڑا چلتا ہوا سٹور تھا مجھے جگین ہے کہ سوپیا کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا آپ نے آج اسے فون کروں گی ارے بیگم صاحبہ ذرا حوصلہ اور صبر سے کام لیجئے کیوں اتھیلی پر سرسوں جمانے لگ چلی ہیں ابراہیم ان کو جلد بازی پہ بکھلائے سے گئے اور پھر ایک بار اپنے بیٹے سے دوبارہ بات کر کے اچھی سے تصدیق کر لیجئے گا اور اس کے بعد پھر بات کرنا کمال کرتے ہیں آپ حادی نے خود مجھ سے کہا ہے کہ اس نے موتیا کو پسند کیا ہے میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا اور وہ برا مان کر بولی تھی اور وہ اس کو بتا رہی تھی کہ اس نے لڑکی پسند کی ہے مانتی ہوں کہ یہ حادی جہاں ہوتا ہے وہاں موبائل نیٹورک کا بہت مسئلہ ہوتا ہے لیکن پھر بھی میں نے یہی سنا تھا چاہے کہ حالی کپ ہاتھ سے رکھتے ہیں انہوں نے شوہر کو اپنا حاتمی فیصلہ سنایا سوپیا کہ ہاں نیٹورک کا مسئلہ نہیں ہوتا میں آج اسے پون کرتی ہوں کہ اپنے ہی ہاندان کی بات ہے چھانبین کی تو نوبت نہیں آئے گی بس جیسے ہی حادی چھوٹی پر آئے گا تو میں اس کی شادی کر دوں گی آدھی بھی تب تک آ جائے گا ابراہیم موں کھولے حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا اور یہ جا وہ جا تم عورتوں کا بھی عجیب معاملہ ہے ویسے پہلے بہو لانے کے لیے اتنی خوش اور پرجوش ہوتی ہیں جب بہو آ جاتی ہے تو وہی بری لگتی ہے اور وہ اپنا وقت زیادہ کرنے لگے تھے کہ شادی کے شروع میں کچھ سالوں میں ان کے اپنی مرہومہ امہ اور بیگم کی آپس میں نہیں بنتی تھی بھئی یہ تو ہر دوسرے گھر کا معاملہ ہے ابراہیم صاحب رشتہ ہی ایسا ہے وہ بھی اس کی بات کا پس منظر سمجھ گئی تھی آپ کو یاد نہیں کہ شادی کے تین سال بعد ہی میں اور امہ باہم کیسے شیر اور شکر ہوئے تھے اور کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جی جی کیسے بول سکتا ہوں جب آپ اور امہ آپس میں اس شکر شیری میں مجھے اور میرے مصوم ابا جی کو فراموش کر دیا کرتی تھی ان کے جھلے بونے انداز بے سادیا کا کہہ کا بے ساختا تھا اچھا تو میں نکلتا ہوں شام کی چائے کے ساتھ ہی مٹھے کے ڈبہ لازمی ہوگا اور وہ کٹسی کسیٹے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے انشاءاللہ وہ ہشی سے بولیں اور انہیں چھوڑنے تک نروازے تک آئی تھی پرسوں سے یہی معمول تھا